بسم اللہ الرحمن الرحیم قاعدت التجوید سبق نمبر دو حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں حراک زبر کے ساتھ حرکات نہیں حرکات کہتے ہیں حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے اس کو متحرک کہتے ہیں حمزہ زبرآ حمزہ زیرآ حمزہ پیشآ آئیآ علیف اور حمزہ میں یہ فرق ہے کہ علیف خالی ہوتا ہے اور اگر علیف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے تو وہ متحرک وہ حمزہ کہلاتا ہے حمزہ زبرآ حمزہ زیرآ حمزہ پیشآ آئیآ ہا زبرآ ہا زیرآ ہا پیشآ ہا ہی ہو عین زبرآ عین زیرآ عین پیشآ عائعو خواہ زبرخا کھا زبرخا خواہ زبرخا خواہ پیشکو خواہ خیخو خواہ زبرخی خواہ پیشکو خواہ خیخو قاف زبرقا قاف زرقی قاف پشکو قاقی کو کاف زبرکا کاف زرقی کاف پشکو کاکی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شاشی شو یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو واد زبردو واد زیردی واد پیزو واضیدو لام زبرلا لام زیرلی لام پیشلو لالیلو نون زبرنا نون زیرنی نون پیشنو نانینو را زبر را زیر را پیش رو را پر زبر یا پیشو تو را کو موٹا پڑیں گے را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑیں گے یہ اصول ہے قا زبرتو قا زیرطی قا پیشتو تاطیتو دال زبرد دال زیردی دال پیشدو دادیدو تا زبرتا تا زیرطی تا پیشتو تاتیتو سوث زبرسو سوث زیرسو سوث پیسو سوثیسو سین زبرسا سین زرسی سین پیسو ساسیسو حرکات کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ حرکات کو کھینچنا نہیں ہے ایک ہے حرکات اور ایک ہے کھڑی حرکات کھڑی حرکات کو ایک علف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے حرکات کو بلکل نہیں کھینچنا ہے آئی او ہاہی ہو عائعو تو یہ سبق نمبر دو ہے موسیقی موسیقی موسیقی